کہ وہ فیلڈ کا علم حاصل کرو وہ فیلڈ میں آگے بڑھو آپ کیا کر رہے ہو کون سے فیلڈ میں ہو آپ کوئی جاپ کر رہے ہو پروفیشن میں ہو اب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نالج حاصل کرو اس سے آگے کے فیلڈ کی نالج حاصل کرو آپ پیون ہو تو مینجر کے پاس کیا نالج ہونی چاہیے حاصل کرو ایجوکیشن کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ اب ہو گئی میری پڑھائی بس 20-22 سال تک پڑھائی کا ایج ہوتی ہے اس کے بعد پڑھائی نہیں حاصل کر سکتے یہ کس نے سکھایا ہے یہ ایج کس نے سیٹ کیا ہے بھئی آپ اگر 70 سال کے ہو گئے ہو تو بھی کچھ سیکھ سکتے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے اندر آخرت کو بھول جائیں گے اور یہی مقصد بن جائے گا وہ بات تو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں وہ گلتی میں نہیں پڑھنا ہے لیکن اسلام نے نالج کو اپ ڈیٹ کرنے سکھایا ہے اور آج دنیا میں آگے بڑھنے کا یہی معاملہ اور یہی ٹکنیک ہے